اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد اشرف ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد اشرف بسم اللہ پڑھ کے آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع تو دوستو میں کچھ دن ویلاغ اس لیے نہیں بنا سکا کیونکہ ہمارے یہاں بہت بارش بھی اس وجہ سے بہت سیلاب آ گیا تھا ابھی الحمدللہ موسم صاف ہو گیا ہے اور پانی بہت سوک بھی گیا ہے اور کچھ نیچے کی طرف نکل گیا ہے تو دوستو میں ہمارے سکولوں کی دچھٹی ہے کیونکہ جس کے گھر ڈے گئے تھے وہ سکولوں میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اس لیے سکول بھی ہمارے بندیں فیلال تو اس لیے ہمارا بندہ ہے جو گاس کٹ رہا ہے میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں اس کے پاس پوچھوں تو دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں جس دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہمارے گاؤں کا ماؤں چینل سبسکرائب کریں یہ سامنے سورج کھڑا بھائی بہت تیرے کہ میرے گاؤں کا ماؤں آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں بتانا کیسا ہے ہمارے گاؤں کا ماؤں تو میں ابھی پوچھنے والا ہوں پتہ نہیں کہاں سے گاس کٹ رہا ہے وہ مل گیا آپ کو دکھاؤں ون ٹو ٹری وہ سامنے کھڑا وائے اور یہ گاس کٹ آئے اور بھی اس کو کٹ رہا ہے دیکھو پانی کتنا ہے اس میں سے بچارہ گاس کٹ رہا ہے تو برسہ آپ نے ہمارا بہت نقصان کر دیا ہمارے آس پاس میں گاؤں میں جو بھی بچارے قریب لوگ تھے ان کا گھر ڈے گئے اور ہمارے مکانہ تو نہیں ڈے الحمدللہ مگر ہمارے جانور جو تھے وہ مر گئے ہمارے تین جانور مر گئے ایک بینس تھی اور ایک بچہ تھا لال بچہ جس کا میں نے پیار میں سے نالم رکھا ہوا تھا اور ایک بینس کی بیٹی تھی بچی تھی وہ چھوٹی سی تھی تو دوستو میں اس کا آپ کو پکچر دکھاتا ہوں ابھی میں بیٹھا ہوں اس معاول کو انجوائے کرنے کے لیے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں ہمارے گاؤں میں تین سکول ہیں ایک وہ سامنے کھڑا ہوا ہے یہ پریمیر سکول اور یہ ہائی سکول اور یہ بھی ہے اس کا مجھے پتہ نہیں کون سا ہے اور وہ سامنے گلس سکول ہے یہ سارے اور متاثروں سے بھرے پڑے ہیں سارے سکول الحمدللہ ہمارے گاؤں میں یہ فیسلٹی موجود ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کے ساتھ سے گاؤں اٹھانے کے لئے کیوں نہیں کیونکہ وہ میرا بھانچ آپ نے دیکھا وہ جا رہا تھا اس کو میں نے کہا ہے آپ اٹھواؤ میں نے بانہ لگا دیا کہ میرے سر دکھ رہا ہے بانہ اسی کم چلتا ہے یہاں دہتی لوگ ہیں نا ہمیں کوئی نہ کوئی بانہ چاہیے کام سے بچنے کے لیے برسات کی وجہ سے یہاں پر بہت جانور مرے اور پانی کی وجہ سے گندگیاں فیر رہی ہیں بیماریاں اس لئے ہمارے جو فیملی ہیں ہماری وہ چلی گئے کراچی یہاں پر میرا باپ اور میرا رہ رہا ہوں میرے دو بھائی ہیں اور دو بھابیاں ایک بھتیجہ اور بھتیجی ہے اور میری امہ جو ہے نا وہ کراچی چلے گئے ہیں کیونکہ یہاں پر بیماریاں جانور مرے ہوئے ہیں ان کی بدمو اٹھ رہی ہے اس وجہ سے بیماریاں اور میرے بھتیجہ کی تھوڑی طبیعت بگڑ گئی تھی اس وجہ سے وہ جلدی جلدی میں کراچی چلے گئے تو دوستو اس ویلاغ کا کرتے ہیں پری اینڈ امید ہے کہ میرا ویلاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا